اسلام علیکم دوستو دوستو جب ہم لوگ چائنہ کے بارے بات کرتے ہیں تو ہمارے خیال میں ایک ایسا ملک آتا ہے جو بہت ہی زیادہ طاقتور ہے جس کے پاس نیوکلئر ویپنز ہیں جو ورڈ کی سیکنڈ بگسٹ اکنومی ہے اور آنے والے وقت میں وہ سوپر پاور بننے والی ہے لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ چائنہ ایک لمبے وقت تک دنیا کا ایک سب سے کمزور دیش رہا ہے اور چائنہ بہت زیادہ حصوں میں ڈیوائیڈڈ رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ چائنہ میں کچھ ایسے راجہ بھی ہیں جنہوں نے چائنہ کو یونائٹ کیا ان راجاؤں میں سے ایک تیسوی وین تھی جنہوں نے چائنہ کی کائیا پلٹ دی یہ چائنہ کے وہ راجہ ہیں جنہوں نے چائنہ کو یونائٹ کیا ان کے ریفارمز اور ان کے میزرز بہت زیادہ قابلہ تعریف تھے اس لئے امریکن آتھر مائیکل ایچھ ہارٹ نے اپنی فیمس بک ارینکنگ آف دے ہنڈرڈ موسٹ انفیونسل پرسنس کے نیسکلی میں انہیں ایٹی فیفتھ پلیس پر رکھا ہے تو وقت کو زائے کیا بہتر ہم سوی وین تھی کی بائیوگرافی کو شروع کرتے ہیں سوی وین تھی کا اصلی نام یان چین تھا چائنہ بہت لمبے وقت تک بہت سارے حصوں میں ڈیوائیڈ رہا ان حصوں کو متحد کرنے میں سوی وین تھی کامیاب رہا ہے ایک ایسا وقت تھا جب چائنہ پر کبھی یوروپیانز حملہ کرتے تھے کبھی میڈل ایسٹ کے راجہ حملہ کرتے تھے اور کبھی جاپان اور آس پاس کے دیشوں کے لوگ حملہ کرتے تھے جس کے وجہ سے چائنہ بہت زیادہ رسٹرپ تھا بہت پہلے اگر ہم بات کریں تو جیزس کرائیسٹ کے آنے سے تین سو سال پہلے چائنہ میں ایک راجہ گزرے ہیں جن کا نام شی ہوانگ تھی تھا جنہوں نے چائنہ کو یونائٹ کیا وہ جس ڈائنیسٹی سے تعلق رکھتی تھے اس کے بعد ہانڈ ڈائنیسٹی شروع ہوتی ہے جو 206 بیفور کریسٹ سے 220 اینی ڈومینی 206 ٹبلے مسیح سے 220 اسوی تک چلتی ہے جب ہانڈ ڈائنیسٹی کا زوال آتا ہے تو چائنہ بہت چھوڑے چھوڑے حصو میں ٹوٹ جاتا ہے اور بکھر جاتا ہے وہ ایک ایسا وقت آتا ہے جب چائنہ کا کلیوگ شروع ہو جاتا ہے تب اس میں ایک بچہ جنم لیتا ہے جو آنے والے وقت میں چائنہ کو یونائٹ کرنے والا تھا اس بچے کا نام یانگ چین تھا جس کو بعد میں سوئی وین تی کا نام سے جانا گیا یانگ چین 547 اسوی میں 541 ایڈی میں ایک نوردن چائنہ کی مشہور فیملی میں جنم لیتے ہیں جو چودہ سال کے عمر میں ملٹری ٹریننگ لیتے ہیں فوج کی ٹریننگ لیتے ہیں اور وہ بہت زیادہ قابل انسان تھے اور بہت زیادہ سٹرونگ انسان تھے جس کی وجہ سے وہ ترقی کرتے گئے ترقی کرتے کرتے راجہ کے ایک خاص آدمی بن جاتے ہیں اس وقت نوردن چائنہ میں جو ڈائنیسٹی تھی جس کے سروس میں یانگ چین تھے اس ڈائنیسٹی کا نام چاؤ ڈائنیسٹی تھا یانگ چین کے مدد کی وجہ سے چاؤ ڈائنیسٹی کے راجہ نے ندر چائنہ کے بہت سارے پارٹس پر کنٹرول کر لیا اور اس طریقے سے اس راجہ کے حصے میں بہت زیادہ چائنہ کے پارٹس آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے یانگ چین اس راجہ کے بہت زیادہ خاص ہو جاتے ہیں کچھ وقت بعد 573 ایڈی میں 543 اسوی میں یانگ چین اپنے بیٹی کے شادی کراؤن پرنس سے کرا دیتے ہیں راجہ کے بعد وہی راج کمال راجہ بننے والا تھا کراؤن پرنس اور یانگ چین کی بیٹی کے شادی کے پانچ سال بعد اس راجہ کا انتقال ہو جاتا ہے جب بادشاہ کی وفات ہو جاتی ہے تو اس کی جگہ پر اس کا شہزادہ اس کا والی اہد سخت پر بیٹھتا ہے وہ بادشاہ تو بن جاتا ہے لیکن وہ ذہنی طور پر کمزور رہتا ہے جس کی وجہ سے یانگ چین جو تھے وہ چائنہ کے ڈیفیکٹو رولر بن جاتے ہیں تخت پر شہزادہ ضرور بیٹھا تھا لیکن حکومت یانگ چین کرتے تھے کیونکہ وہ بہت زیادہ قابل انسان تھے اور پانچ سیک کیاسی آتے آتے چالیس سال کے عمر میں یانگ چین ندرن چائنہ کے نئے راجہ بنتے ہیں جب وہ ندرن چائنہ کے راجہ بنتے ہیں تو صرف چائنہ کے ندرن پارٹ پر اتری چائنہ پر حکومت کر کے ان کو تسلیم نہیں ہو رہی تھی وہ اپنے حکومت کو وسیع کرنا چاہتے تھے ایکسپینڈ کرنا چاہتے تھے جس کی وجہ سے انہوں نے فوج کو تیار کرنا شروع کیا اور پانچ سوی کیاسی اسوی میں بادشاہ بنتے ہیں سات سال تک بہت زیادہ لڑائی کی تیاری کرتے ہیں اور پانچ سو اٹھاسی اسوی میں وہ سدرن چائنہ پر حملہ کر دیتے ہیں ایک سال تک جنگ ہوتی ہے ندرن چائنہ میں اور سدرن چائنہ میں اتری چین میں اور دکھنی چین میں ایک سال تک لڑائی ہوتی رہتی ہے اور پانچ سو نباسی میں فائیو اٹی نائن ایڈی میں وہ ندرن چائنہ کو بھی اپنے حکومت میں شامل کر لیتے ہیں اور اس طریقے سے وہ پورے چائنہ کے اکیلے ہاتھ جاتے ہیں اور پھر ان کے حکومت میں پورا دیش آ جاتا ہے اپنے حکومت میں انہوں نے نیا دارال حکومت بنایا نیو کیپٹیل سٹی بنائی اور انہوں نے گرینڈ کینل کا کنسٹرکشن شروع کر آیا جو چائنہ کی دو سب سے بڑی ندیوں کو ملاتا تھا ایک ندی کا نام یانگزے تھا جو سینٹرل چائنہ میں اور دوسری کا نام ہوانگو ہے جو نورت میں ہے اتر چین میں ہے انہوں نے گرینڈ کینل کی کنسٹرکشن کا کام شروع کر آ دیا اور یہ کنسٹرکشن بہت لمبے وقت تک ہوتا رہا اور جب ان کے اب بیٹے کی حکومت آئی تب جا کر اس کا کنسٹرکشن مکمل ہوا تھا ان کا سب سے قابلہ تعریف قدم یہ تھا کہ انہوں نے گورنمنٹ اوفیشیلز کو سیلیک کرنے کے لیے سرکاری افسر کو سیلیک کرنے کے لیے ایک سیویل سرویسز ایگزامینیشن کو کنڈکٹ کرنا شروع کیا جو بھی سرکاری افسران تھے جو چائنہ کی حکومت کے لیے کام کرتے تھے وہ سیویل سرویسز ایگزامینیشن کے تحت چائنہ کے حکومت کی سرویس میں داخل ہوتے تھے اس سے ایگزامینیشن کے یہ فائدہ ہوا کہ چائنہ کے لوگ چاہے وہ کسی بھی ریلیجن کے ہو چاہے وہ کسی بھی سوشل کلاس کے ہو چاہے چائنہ کے کسی بھی پارٹ سے تعلق رکھتے ہو امیر ہو یا غریب ہو ہر کوئی اس ایگزامین کو پاس کر کے چائنہ کی سرویس میں شامل ہو سکتا تھا کسی کے ساتھ بھی دھاؤ نہیں کیا جا سکتا تھا تو یہ سویون تین ہے رول اف ایوارڈنس کو بھی نافذ کیا اس سے مراد یہ تھا کہ کوئی بھی انسان کوئی راجے یا پروونس میں پیدا ہوتا ہے تو اس راجے کا یا اس صوبے کا گورنر نہیں ہوگا بلکہ کسی اور صوبے کا گورنر بنائے جائے گا ان کا یہ قدم اس لیے تھا کہ اگر وہ انسان جس ریاست میں پیدا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد اسی ریاست کا گورنر بن جاتا ہے تو اس ریاست کے لوگ اس کو بہت زیادہ پسند کریں گے کیونکہ ان کے ہی پیچھکا رہے گا اور پھر اس کو بہت زیادہ سپورٹ حاصل ہوگا جس کی وجہ سے وہ ودروہ بھی کر سکتا ہے بغاوت کر سکتا ہے حکومت کے خلاف اس لیے سویون تین ہے یہ رول اف ایوارڈنس کو نافذ کیا حالان سویون تین ہے قابل انسان تھے اور بولڈ ایکشن لیتے تھے لیکن اس کے ساتھ بہت زیادہ احتیاط برتنے والے انسان تھے انہوں نے فضور خرچی کو ختم کر دیا اور انہوں نے ٹیکس برڈن جو تھا اپنے ریایے پر اس کو کم کیا اور ان کی فارن پالیسی بہت زیادہ کامیاب رہی لیکن سویون تین جہاں اتنے کامیاب انسان تھے ان میں ایک کمی یہ تھی کہ انہیں خود پر کانفیڈنس کم تھا کہا جاتا ہے کہ ہر انسان کی کامیابی کے پیچھے کو عورت ہوتا ہے ویسا ہی ماجرہ سویون تین کے ساتھ بھی تھا ان کی بیوی بہت زیادہ سمجھدار عورت تھی جو سویون تین کو مشورے دیا کرتی تھی کہ کس وقت کون سا کام کیسے کرنا ہے وہ سویون تین کی سٹرینگ تھی جس کی وجہ سے سویون تین بہت اچھے میرزرز لیا کرتے تھے آخر کار سویون تین کی چھے سو چار ایسیز میں وفات ہو جاتی ہے اس وقت ان کی عمر 63 ساتھ 63 ارز رہتی ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ ان کی وفات کے پیچھے ان کے دوسرے بیٹے کا ہاتھ تھا جو مہرانی کا فیوریٹ تھا وہ اپنے بیٹے کو تخت پر بٹھانے کے لیے سویون تین کا اپنے شور کی حدیہ کرانیتی ہے اب سویون تین کے وفات کے بعد ان کا بیٹا راجہ تو بن جاتا ہے لیکن اپنے باپ کی طرح کوئی سٹرونگ نہیں رہتا ہے جس کی وجہ سے چائنہ میں بدروہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور 604 ایسوی میں وہ راجہ بنا تھا 68 ایسوی تک چودہ سال تک وہ چائنہ کا راجہ رہتا ہے لیکن کمزور تھا جس کی وجہ سے اس کو مار دیا جاتا ہے اس کے مردے سویڈائنسٹی کا خاتم ہو جاتا ہے لیکن چائنیز یونٹی جو سویڈائنسٹی کی لیگیسی تھی وہ ختم نہیں ہوتی ہے سویڈائنسٹی ختم ہوتی ہے اور یہ تانگ ڈائنسٹی سے ریپلیس ہوتی ہے تانگ ڈائنسٹی 618 سے 907 ایسوی تک رہے تھے سویڈائنسٹی نے جو بھی رونز بنائے تھے جو بھی میزرز انہوں نے بنائے تھے اس کو ہی تانگ ڈائنسٹی کے امیدرس نے فالو کیا جس کی وجہ سے چائنہ جنائٹ رہا تانگ ڈائنسٹی کے وقت کو چائنہ کا گلوریس پیریٹ مانا جاتا ہے کیونکہ تانگ ڈائنسٹی کی حکومت میں ہی چائنہ کا ملکلی سڈینگٹ بڑھا اور چائنہ میں بہت زیادہ آرٹ اور ریٹریٹر نے ترقی کیا اگر سویڈائنسٹی نہیں ہوتے اور چائنہ یونائٹ نہیں ہوتا اور سویڈائنسٹی کے میزر کابیلہ تاریخ نہیں ہوتے تو چائنہ کبھی تینی ترقی نہیں کر پاتا مائیکل ایچھ ہارٹ سویڈائنسٹی کا موازنہ کمپیریزن چارل میکنے سے کرتے ہیں کیونکہ دونوں میں کچھ نہ کچھ کامننسٹی کیونکہ جب ویسٹرن رومن ایمپائر کا خاتمہ ہوتا ہے فسٹل میں سب سے لندے وقت تک قائم رہنے والی ایمپائر رومن ایمپائر رہی جو دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جاتی ویسٹرن رومن ایمپائر تو ویسٹرن رومن ایمپائر جب ختم ہوتی ہے تو اس کے تین سو سال بعد چارل میکنے راجہ بنتے ہیں اور ویسٹرن یورپ کے بہت سارے پارٹس کو یونائٹ کرتے ہیں اسی طریقے سے ہن ڈائنسٹی کے ختم ہونے کے ساڑھے تین سو سال بعد سوی وینتی چائنہ کے راجہ بنتے ہیں اور وہ چائنہ کو یونائٹ کرتے ہیں چارل میکنے یورپ میں بہت زیادہ فیمس تو ہیں لیکن سوی وینتی کی طرح وہ انفلینشن نہیں تھے مائکر ایچھارٹ نے سوی وینتی کو اٹیفیس رینک پر رکھا اور چارل میکنے کو 97 رینک پر رکھا سوی وینتی نے پورے کا پورے چائنہ کو یونائٹ کیا تھا جبکہ چارل میکنے نے یورپ کے ویسٹرن پارٹ کو یونائٹ کیا اس میں بھی وہ انگلینڈ، اسپین اور صدر اٹلی کو فتح کرنے میں پوری طریقے سے ناکامر ہیں اور یہ تینوں دیر انگلینڈ، اسپین اور صدر اٹلی چارل میکنے کی حکومت میں شامل نہیں تھے سوی ڈائنسٹی ختم تو ہو جاتی ہے لیکن چائنہ یونائٹ رہتا ہے اس کے دوسری طرف اگر ہم چارل میکنے کی حکومت کی بات کریں تو ان کی وفات کے بعد ان کی حکومت ڈیوائٹ ہو جاتی ہے اور پھر کبھی یونائٹ نہیں ہوتی ہے چائنہ نے دھانگ ڈائنسٹی کے بہت زیادہ ترقی تو کی لیکن یہ سب پولٹیکل یونیفیکیشن آف چائنہ کی وجہ سے ہوا جو سوی وینتی نے کیا تھا دوسری طرف اگر ہم بات کریں تو کورلنگل لینے سا جو چارل میکنے نے شروع کیا تھا چارل میکنے کی ڈیتھ کے بعد ختم ہو جاتا ہے اور اس کے ایمپائر پوری طریقے سے ختم ہو جاتی ہے اور سوی وینتی نے جو انسٹیٹیوشن بنائے چیز سیویل سرویسز ایگزامینیشن کے اس کا اثر لمبے وقت تک دیکھا گیا اور اس ایگزامینیشن کے تحت جو افیوشیلز بنتے تھے وہ بہت زیادہ ٹیلینٹڈ اور کابل ہوا کرتے تھے اس طریقے سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ سوی وینتی کیوں چارل میکنے سے زیادہ انفلینشل تھے اس کے ساتھ ہماری ویڈیو ہی پر ختم ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں ہم چارل میکنے کی بائیوگرافی کو دیکھیں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کیلئے جی کیونکہ ویڈیو کو بنانے میں اور انفورمیشن کو کلیک کرنے میں کافی محلت لگتی ہے have a very good day thank you اور like کرنا اور share کرنا مت بھولیے گا thank you